بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے پانی کیسے پینے گے اسلام اس بارے میں کیا نظام کیا طریقہ بیان کرتا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں بہت اہم جانکاریاں بہت اہم نکتے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جیسا کہ تعلیم الدین صفحہ نمبر 83 83 پر بھی میری یہ باتیں ملیں گی سب سے پہلی بات جس برطن میں آپ پانی پینے اس برطن کو اچھی طریقے سے صاف رکھئے سترا رکھئے اس برطن کو بلکل پاک رکھئے اس برطن میں کوئی گندگی نہ ہو جس برطن میں آپ پانی استعمال کر رہے ہیں پی رہے ہیں اور جب بھی آپ اس برطن کو رکھیں سیدھا رہے رکھیں الٹا کر کے رکھیں یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے کیوں برطن جب سیدھا رہے گا اس کا مو جب اوپر کی طرف رہے گا تو گندگی گرنے کا اس میں اندشہ ہے اس میں جو ہے کوئی دھول وغیرہ ہونے کا اندشہ ہے لیکن اگر آپ اسی برطن کو الٹا کر رکھ دیتے ہیں تو پھر اس میں اس طرح کی کوئی گندگی وغیرہ کا اندشہ نہیں رہتا ہے اسی لئے اس برطن کو پاک صاف رکھئے کیونکہ آپ اس سے پانی پیتے ہیں اور ڈکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ پانی بھی بہت صاف سترا پیجئے برطن بھی سترا ہو ورنہ پھر آپ کو بیماری ہوتی ہے آپ کا فائدہ اس میں ہے یہ پہلی بات تھی دوسری بات سونے چاندی کے برطن میں پانی پینا حرام ہے سونے چاندی کا برطن آپ دکھانے کے لئے شو کے لئے رکھ سکتے ہیں لیکن پانی یا کھانا پینا کرنا یہ حرام ہے اس میں نہیں کھا سکتے پی سکتے حرام ہے گناہ کبیرہ اس کا خیال رکھنا ہے آپ کو نمبر تین پھٹا ہوا برطن یعنی ایسا برطن جو پھٹ گیا ہے کہیں پر کوئی اس میں نقص نقص آ گیا ہے اس کا استعمال نہیں کریے کیونکہ جب پییں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے موں پہ وہ پھٹا ہوا پھٹی ہوئی جگہ لگ جائے جس سے آپ کا موں زخم ہو جائے اسی لئے اس طرح کا پھٹا ہوا برطن ٹوٹا ہوا برطن بھی استعمال کرنا پسند نہیں ہے شریعت اسلام اس طریقے کو نا پسند کرتی ہے اسی لئے برطن بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے اور نمبر چار پانی پینے سے پہلے اچھی طریقے سے پانی کو دیکھ لیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز ہوتا ہے کسی جگہ میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ لوٹے میں جو بدھنا ہوتا ہے لوٹا ہوتا ہے اس لوٹے میں کوئی موں لگا کے پانی پی رہا تھا اب سام کا بچہ تھا اس کے حلق کے اندر چلا گیا اب اس کے بعد کسی کا کہنا ہے کہ آپ رسن کرنا پڑا پھر کسی اور ذریعے نکالنا پڑا تو اسی لئے اسلام کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ جب پانی پینے تو پانی کو دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے کوئی گندگی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو نقصان ہو اسی لئے آپ پہلے اس پانی کو چیک کر لیجئے پانی کو دیکھ لیجئے کہ پانی کیسا ہے صاف سترا ہے یا نہیں ہے اسی لئے پانی دیکھ کر ہی پینا چاہیے اور اس کے بعد جب پانی پینے اس سے پہلے نمبر پانچ بسم اللہ بسم اللہ پڑھیں پھر پانی پینا شروع کریں ایک طریقہ ہے اسلام اسے پسند کرتا ہے اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اسی طرح جانوروں کی طرح پانی مت پیجئے جیسے بالٹی میں ہے یا بڑے برتن میں ہے یا کسی اور بڑے اس میں ہے مو لگا کر چپڑ چپڑ در کے پیتے ہیں چڑ چڑ آواز آتی ہے اس طرح نہیں پیئیں جانور کی طرح پانی نہیں پیئیں پانی پینے میں بھی کچھ آدمی ایسے ہیں گلاس میں تو پیتے ہیں لیکن یہاں گلے کے پاس سے گھٹ 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 آواز آتی ہے یہ بھی غلط ہے پانی پینے میں کوئی آواز نہیں آئے بالکل آواز نہیں ہو اس کے ساتھ حرکت بھی ایسی نہ ہو کہ جانور کی طرح ہو جیسے برتن میں ڈائرٹ مو لگا کے پانی پینا جیسے گائے بھینس وغیرہ پانی پیتے ہیں یہ بھی غلط طریقہ ہے پانی انسان کے طریقے سے پینے کی کوشش کریے اس کے بعد پانی نمبر ساتھ جب پانی آپ پییں گے تو ایک سانس میں مک پیئے ایک گلاس پانی تھا بالکل ایک ہی مرتبہ مو میں لگایا ختم ایک سانس میں پورا پیٹ بھر گیا اس کا یہ بھی غلط ہے اس میں آپ کا نقصان ہے کسی کا کہنا ہے کوئی ڈکٹر صحیح بتا رہے تھے مجھے اپنڈیس ایسی کچھ بیماری ہوتی ہے مجھے تو نام صحیح سے معلوم نہیں ہے وہ بیماری اسی وجہ سے ہوتی ہے ڈکٹر کا کہنا ہے کیونکہ وہ بڑا تفصیل بیان کر رہے تھے وہ بھی میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا تو اسی لیے اس طرح کے بیماریوں سے بھی آپ بچنا چاہیں تو بس سکتے ہیں پانی ایک سانس میں مت پیئے پانی کو آپ حساب سے جس طرح ہو سکے آگے بیان کروں گا اس حساب سے پیئے اس کے ساتھ نمبر آٹھ پانی پیتے وقت جب آپ سانس لیں گے تو پانی پی رہے ہیں اور سانس بھی اسی برطن میں سانس چھوڑ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں جتنے سائنس جاننے والے ہیں ڈکٹر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب ہم سانس چھوڑتے ہیں لیتے تو بہت اچھی طریقے سے ہیں جب چھوڑتے ہیں وہ ایک طریقے کا زہر ہوتا ہے وہ ایک طریقے کا جو ہے اس میں بیماریاں ہوتی ہیں جسم کے اندر کی بیماریاں نکل کے آتی ہیں اسی لیے جب ہم پانی پیئیں تو سانس جو کریں گے سانس برطن میں نے چھوڑیں کیونکہ اس سے بھی پانی آپ کا نقصان ہو سکتا ہے آپ کو بیماریاں ہو سکتی ہیں آپ خطرے میں پڑ سکتے ہیں اسی لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ برطن میں سانس مت لیجئے اور پانی پیئیں گے تین سانس سے اس کی بھی تفصیل بیان کر دیتا ہوں سمجھ لیجئے تین سانس اس میں علماء میں اختلاف ہے دو طریقہ عجیب و غریب باتیں پیس ہو جاتی ہیں جب اس کو بھی بتاتا ہوں سمجھ جائیے ایک مرتبہ موہ میں لگایا پھر اس کے بعد موہ سے نکالا یہ جو سانس اب لے گا یہ برطن سے اسی لیے کہتے ہیں کہ سانس برطن میں نہیں لے سانس لینا ہو تو برطن جدا کر دے پھر اس کے بعد سانس لے پھر اس کے بعد پانی پیئے یہ تو سانس لینے کا طریقہ اگر سانس نہیں لے سانس نہیں چھوڑے برطن میں اگر چھوڑنا چاہے تو برطن جدا کر دے پھر اس کے بعد الگ کر دے اس کے بعد سانس چھوڑے سانس لے جو بھی کرے اب اس کے بعد تین سانس سے پانی پینا ہے اس کا طریقہ سمجھ جائیے کچھ علماء کا کہنا ہے تین سانس ایسے ہوگا ایک مرتبہ لیا پانی پیا پھر برطن الگ کر دیا اب ایک سانس ہوا پھر اس کے بعد موہ میں لگایا پھر چھوڑ دیا دو مرتبہ لگایا یہ اب جو چھوڑا ہے یہ دوسری مرتبہ دوسرا سانس ہوا پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ لیا پھر پانی پیا اب چھوڑا تین مرتبہ موہ میں لگایا تین مرتبہ کر دیا یہ تیسری مرتبہ تھا یہ تیسرا سانس ہے یہ تو ایک طریقہ تھا اسی کو اکثر علماء پسند کرتے ہیں اسی کو لیتے بھی ہیں لیکن کچھ علماء اس میں بھی اور تفصیل کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ دو سانس ہوا ہے جو بیچ میں اب روکا تھا سوگا ورنہ دو سانس تھا کوئی اس طرح سے حساب کرتا ہے کوئی آخری والے کوئی ایک سانس میں حساب کر دیتا ہے تو جس طریقے سے بھی آپ کریں چاہے اس طریقے کو اپنائیں اس طریقے کو اپنائیں انشاءاللہ دونوں میں آپ کو کامیابی کامرانی مل جائے گی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا سانس کا طریقہ بہت اہم ہے لوگ اس میں الجھن میں رہتے ہیں اس لئے اس کی تفصیل بہت ضروری تھی اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھئے کہ بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کریے کھڑے ہو کر مت پیئے اور جو میں بھی بتا رہا تھا اپنڈس کوئی بیماری ہے برخطرناک بیماری ہے اپریسن کی ضرورت پڑتی ہے ایسی بیماری میں تو اس بیماری کے ہونے کا ایک سبب وہ ڈکٹر صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کھڑے ہو کر پانی پینا اس میں بھی نقصان ہوتا ہے ہمیسے آدمی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس میں بھی اس طرح کی بیماری ہوتی ہے کبھی کبھار پی لیا ضرورت تھی الگ بات ہے بلا ضرورت کوئی ایسی جگہ ہے مثال کے طور پر جہاں پر کوئی بیٹھنے کا انتظام نہیں ہے بیٹھ نہیں پائے گا گندگی ہے کھڑے کھڑے پانی پی سکتا ہے کوئی بات نہیں لیکن کوئی جگہ ہے بیٹھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کریے ہاں کھڑے ہو کر پانی پینا دو جگہ ثابت ہے ایک ہے زمزم آب زمزم یعنی زمزم کا پانی آپ کھڑے ہو کر پیئے ایک تو ہے دوسرا پانی وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے اس کو بھی آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں یہ دو پانی کھڑے ہو کر پینا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ پانی پیئے بیٹھ کر پینے کی کوشش کریے یہی پسندیدہ طریقہ ہے یہی اللہ کے رسول کا طریقہ تھا اگر مجبوری ہے کوئی ضرورت ہے تو آپ کھڑے ہو کر بھی ضرورت کے وقت پانی استعمال کر سکتے ہیں پی سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کھڑے ہو کر پینے کی عادت ڈالنا یہ غلط ہے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے اسی طرح نمبر نو نمبر دس جب آپ پی کر اٹھ جائیں تو اس وقت الحمدللہ کہیں اس میں بھی بڑی تفصیل ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ موہ پہ لگائے گا بسم اللہ پڑھے گا موہ پہ لگائے گا پانی پیے گا پھر چھوڑ دے گا اب الحمدللہ کہے گا پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ یہ پہلا سانس تھا دوسری مرتبہ موہ میں لگائے گا بسم اللہ پھر سے پانی پیے گا پھر جب چھوڑ دے گا پھر الحمدللہ کہے گا اس طرح کر کے جب بھی موہ میں لگائے گا جب بھی چھوڑے گا تب بسم اللہ اور الحمدللہ کہتا رہے گا یہ طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے اس کے علاوہ پورے شروع میں ایک مرتبہ بسم اللہ یا پورے لانشٹ سانس کے بعد جب برطن الگ کرے گا اس وقت بھی الحمدللہ کہہ دے گا تب بھی کام چل جاتا ہے لیکن ہر مرتبہ میں کہنا یہ سب سے بہترین ہوگا سب سے اچھا طریقہ ہوگا اور اسی کو ہی اپنانا چاہیے اسی طرح نمبر گیارہ جب آپ پی کر کسی اور کو دینا چاہتے ہیں دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہیں پانی پینے کے لئے پی کر کسی دوسرے کو دینا ہے تو سب سے پہلے داہینے طرف آپ کے جو ہے اسے دیجئے حدیث میں آیا بھی ہے اللہ کے رسول کے بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری طرف داہینے طرف اکدیہاتی تھے اللہ کے رسول نے نوش فرمانے کے بعد داہینے طرف دیا جبکہ حضرت ابو بکر کا مرتبہ تو سب سے بلند مرتبہ تھا صحابہ میں پھر بھی اللہ کے رسول نے بائیں طرف نہیں دیا داہینے طرف دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ پانی پینے کے بعد جب آپ کسی دوسرے کو دیں تو داہینے طرف آپ کے جو ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو یا کوئی بھی ہو داہینے طرف جو ہے اسے سب سے پہلے دینے کی کوشش کریں یہ طریقہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہے بہت اہم جانکاریاں میں نے پیش کی ہیں سمجھنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ اس میں اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں پھر انشاءاللہ کسی اور کلیپ میں بیان کریں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں